اسلام علیکم ویڈیو امید کرتے ہیں آپ سب خیر خرید سے ہوں گے اور پھٹ فارٹ ہوں گے عید بھی تو عید بھی آپ کی اچھی گزر رہی ہوگی کیونکہ جو یہاں پر نیٹ ورک کا ایشو بہت ہوتا ہے اس لیے یہ آپ کو ویڈیو جو ہے وہ لیٹ ملے گی کیونکہ یہاں گاؤں میں میں آیا ہوں عید کی چھٹیاں گزارنے تو نیٹ یہاں بہت سلو چلتا ہے بہت سلو ہوتا ہے تو صبح کا وقت ہے ترو افتاب ہو چکا ہے اور باقی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک گندم کی فصل جو ہے وہ کھڑی ابھی تک اس کو آر ویسٹ نہیں کیا گیا کچھ فصلیں جو ہے وہ مکمل طور پر آر ویسٹ ہو گئیں ابھی میں آپ کو یہ دکھانے جا رہا ہوں یہ ایک مسجد ہے چھوٹی سی یہ جو دیاتی یہاں کام کاج کرنے کے لیے آتے ہیں صبح کے وقت یا جو مسافر یہاں سے گزرتے ہیں تو وہاں تو ان کے لیے ایک مسجد بنائے گئے یہ چھوٹی سی تو یہ سامنے ساعدہ دراخت نظر آ رہے ہیں تو یہاں پر جو ہے نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں اور اس کا جو ہے وہ بہت عجر ملے گا سامنے وہ وضو کے لیے ان کا ایک یہ سامنے سے ندی گزر رہی ہے ٹیوب ویل کا پانی جو ہے اس ندی میں سے گزرتا ہے تو پانی کی سہولت وضو کرنے کی سہولت بھی مجود ہے ادھر جو ہے سرسبز کھیت میرے پیچھے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کھیت آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ کوئی عجیبی قسم کی فصل ہے میں نے تو پہلی دفعہ دیکھی ہے یہ اس سامنے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کوئی گننے کی ٹائپ کی ہے جیسے گننہ نہیں ہوتا کماند اس طرح کا جو ہے فصل ہے کوئی تو یہ صبح صبح کے وقت میں اپنے کھیتوں میں مجود ہوں پور سکون نہ کسی قسم کا شور نہ علودگی نہ کوئی دھوان نہ پین پین کی آواز بلکل سادہ پور سکون بہت پیاری آوازیں ہوتی ہیں اس کو آپ نے کومنٹ بات میں بتانا ہے اس طرح کی جو ندیاں ہوتی ہیں جو میں ہماری زبان میں تو اس کو بولتے ہیں نا کسی پنجابی میں پھئی کسی میں پانی آ گیا ہے تو آپ نے کومنٹ بات میں بتانا ہے کہ آپ اپنی جو علاقے میں اس کو کیا بولتے ہیں آپ اپنی زبان میں اس کو کیا بولتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ گڑے بنے پڑے ہیں گندم کی فصل کے جن کی کٹائی ہو گئی ہے ان کو آپ بہت جالیں گے تھریشر میں تھریشر آپ نے سنی ہوگی تھریشر آپ نے دیکھ ہی ہوگی کوئی نہیں آپ یورپ سے آئے آپ دیکھتے ہوں گے تھریشر آپ اپنی علاقے میں تو ان گڑوں کو ہے جو آگلے پراسس ہوتا ہے اس کا بھی آپ کو پتا ہوگا جن کو نہیں پتا ہے میں ان کو بتا دیتا ہوں کہ ان گڑوں کو جو تھریشر میں ڈالتے ہیں ادھر سے وہ دانے ہیں جو گندم ہے وہ علیدہ ہو جاتی ہے جو اس کا بھوسہ ہوتا ہے وہ علیدہ ہو جاتا ہے بھوسہ جو ہے وہ جانور کھاتے ہیں اور جو گندم ہیں وہ انسان کھاتے ہیں ہٹا بنا کر تو یہ انسان سا پروسس ہے اور جو یہ ایک درخت ہے اس کو ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں کیا بولتے ہیں اور اس کے پتے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو اپنی زبان میں کیا بولتے ہیں تو آپ نے کومنٹ میں بتانا ہے لازمی تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہماری ویڈیو کہاں کہاں تک دیکھی جاتی ہے کہاں کہاں کے علاقے تک دیکھی جاتی ہے موسٹی تو اس کو ٹالی بولتے ہیں اس کا کوئی نیا نام ہے نہیں میرے خیال میں ہر علاقے میں جو ہے یہی اس کا نام ہوگا اور یہ ہے یہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نیچرل پھل اس گاؤں کا جو ہے قدرتی پھل جس کے کوئی پیسے نہیں ہیں آپ فری میں کھا سکتے ہیں کسی بھی وقت کھا سکتے ہیں اس کو ہم بھو کہتے ہیں اس کو آپ کیمرے میں پتہ نہیں آپ کو ویڈیو میں نظر آرہا ہے کہ نہیں اس کو بولتے ہیں شتوت یہ جو بلیکش نظر آرہا ہے میں آپ کو توڑ کر دکھاتا ہوں یہ شتوت بہت میٹھا پھال ہوتا ہے یہ پاکستان میں بہت پھال ہے یہ شتوت یا بیر جو آپ کو فری میں ملے گا موسٹی اس کے آپ کو کوئی چارجز ادا نہیں کرنے ہوں گے کوئی آپ کو کوئی آپ کو روکے گا نہیں اس کو کھانے کے لئے آپ جس وقت مرضی چاہیں اس کو دکھتی پھال سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں انجائے کر سکتے ہیں بہت واقعہ بہت میٹھا ہوتا ہے ہم تو کھائیں گے ناشتہ اسی سے کریں مزاک کر رہا ہم گھر بھی کھانا گھر بھی ناشتہ بنتا ہے ماشاءاللہ ایسی ویسی کوئی بات نہیں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں ناشتہ ہم یہاں سے ناشتہ یہاں ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ ناشتہ کرتے ہیں الحمدللہ تو الحمدللہ پیڑ پر کے شتوت کھا لی ہیں ابھی میں آپ کو ابھی میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں ہے تو یہ بھی شتوت وہ بھی شتوت ہے تو اس شتوت پر اس شتوت نے پھال نہیں دیا اس نے دیا ہے یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے یہ بھی شتوت ہے یہ بھی شتوت ہے تو شتوت دونوں شتوت ہیں کہ ایک پر پھال ہے اور دوسرے پر پھال نہیں ہے برحال اللہ بہتر جانتا ہے تو پیڑ بھر کے شتوت کھا لی ہیں اب جا رہے ہیں واپس گھر تو اگر آپ بھی میری طرح خوبصورت اور اچھی صحت چاہتے ہیں تو آپ نے نیچرل چیزیں کھائیں پھل کھائیں شتوت کھائیں جو اللہ تعالی نے بنائی ہیں اور جو دوسری بات ہے میشن قدرتی چیزیں کھائیں مین میڈ انسان کی بنائی مین میڈ چیزیں سے پریز کریں مطلب سموسہ ہو گیا پکوڑے ہو گئے یہ نہیں کہ امی جان گھر میں روٹی بنائے اور آپ کہیں کہ نہیں ہم نے نہیں کھانی جو ابھی پکوڑے سموسے تلیئے چیزوں کی میں بات کر رہا ہوں روٹی تو یہ نیچرل ہے نا آٹا نیچرل ہے نیچرل چیزوں گندم سے بنتا ہے آٹا سبزیوں آؤ گئیں جو ہمارے گار میں نارمال سبزیوں بنتی ہیں ان کی بات کر رہا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گندم کی کٹائی ہو رہی ہے یہ یہاں پر کچھ یہ گھڑا ہے اس کے اوپر یہ انہوں نے رکھا ہوا ہے کوئی چیز اندر چلی نہ جائے جو یہاں پر فائدہ گندم کی کٹائی کرنے آتے ہیں یہ شیئر یہ ٹیو ویل ہے دوسرا ٹیو ویل ہے اس کے پانی چل رہا ہے گزر رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کسی میں پانی آ رہا ہے وہ کواہ ہے تو آج جو ہے ویسے بھی لاسٹ ڈے ہے عید کی لاسٹ چھٹی ہے آخری چھٹی ہے عید کی زیادہ لوگ جو ہے وہ شیئر موو کر جائیں گے آج کیونکہ آخری چھٹی ہے یہ ہے نیچرل ہاد پرٹیلائزر جانوروں کے جو فضلات ہوتا ہے اس کے اس کامبہ ہوتا ہے پنجابی میں آلی آلی دیسی خاد یہ دیسی خاد کا کام کرتی ہے تو جو کسان ہے وہ زیادہ تر اپنے جانوروں کی جو ہے آلی فضلات وہ اپنے فصلوں میں ڈالتے ہیں وہ ایک نیچرل آرگینک خاد ہے ایک پرندہ جو مجھے بہت پیارا لگتا ہے جو مولا علیہ السلام کے گھر میں بھی تھا میں نے بھی تین چار سال پہلے رکھے تھے بچے بھی انہیں دیئے تھے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک بچہ میں نے انہیں دیا تھا یہ ان میں سے ایک ہے یہ مجھے بہت ہی پساندہ جانور یہ بھی ساتھ طلاب ہے اس میں یہ نانیں آئیں ہیں تو اس میں یہ طلاب میں نہ آتی ہیں یہ مائی فیورٹ بارڈ بتخ یہ ہمارے گاہوں میں چھوٹا سا فاس فوڈ پانٹ ہے لوگ یہاں پر جو ہے وہ کھانے بغیرہ فاس فوڈ کھاتے ہیں یہ فاس فوڈ ہو گیا اور یہ ساتھ دودھ کی ڈہری ہے میرے کزن کی یہاں پر دودھ اکٹھا ہوتا ہے میرے پاس ابھی جو ہے سیونٹی فائیو اور سیونٹی فائیو کے دو نوٹ پہلی دفعہ میں نے دیکھیں ہیں انگل کو دینا تھے پیٹرول کے اس سے میں نے پیٹرول لیا تھا تو اس کو پیسے میں نے نہیں دیئے اس کو یہ نوٹ دیتے ہیں اس کا کیا ریکشن ہوتا ہے ان کو دیکھ کر پنجاسی روپیدہ ہے یہ پنجاتی روپیدہ ہے اس پاکستانی ڈالر ہے پاکستانی ڈالر ہے کیام فائیس ہے نا یہ ڈالر ہے چاہاں گیا یہ پاکستان داپنا ڈالر ہے پنجاتی روپیدہ یہ پاکستانی ڈالر ہے پاکستانی ڈالر ہے پاکستانی ڈالر ہے جمیل احمد یہ جمیل احمد ہے نہیں ساڑ سید احمد خان ہے یہ کہدی آزم جنال ہے فاتمہ جنہ ہے علام اقبال ہے کہدی آزم ہے فاتمہ جنہ ہے ساڑ سید احمد خان ہے یہ سید ہے پتہ نہیں سیدی ہونا پچھتر روپیدہ ہے ہاں سیونٹی پائیدہ ہے یہ میں جناب یالی ہو کیسے دین دین ایک چیز مطلب کوئی دے ہوئے گیفٹو ہاں ہاں جیفٹو دیتا ہوتے میں انہوں سمال کے رکھیں گے انشاءاللہ ٹھیک اے انہوں نے ہوگا تیرے پیسے جتنے میں ڈیڑھ سو دین آئی نا ڈیڑھ سو دین آئی تی دو نوٹ دیتی کھلا ہاں ڈیڑھ سو گا چھپکریا آج میں واپس کاؤں سے آیا ہوں تو دل بہت اداس ہے میں نے کسی دکال کیا کہ آج میں بہت پرچان ہوں باہر چلتے ہیں خونتے راتے ہیں پھر میں نے ایک دوست کو کھال کیا ہے حالانکہ رات پارا ایک باتے ہیں دوست نے کہا کوئی مسئلہ بھی نہیں میں بیار ہوں چلتے ہیں وہ ایسے دوست زندگی میں بنائے ہیں جو آپ کے مشکل وقت میں کام ہیں اب ہم جا رہے ہیں یوسف شاہ روڈ پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے بڑی دکان ہے یوسف شاہ روڈ پر چودری ملک سویٹس انڈ بیکرز باہر چلتے ہیں باہر چلتے ہیں باہر چلتے ہیں چانگ انٹرنیشنل یادگار فلودہ پتہ نہیں گھر سے کیا سوچ کر آئے تھے اور آگے جو آئے فلودہ ربڑی فلودہ یادگار فلودہ گھر سے چائے پینے کے ارادے سے نکلے تھے لیکن چائے تو ہمیں نہیں ملی ہماری قسمت میں فلودہ لکھا تھا اب ہم نے یہ کب مانگوایا ہے فلودہ کا ایک کب دوست کا ایک کب میرا ابھی ہم جا رہے ہیں کار واپس کافی ٹائم ہو گیا ہے یہ پوارا چاک سے گزر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ہندیرہ ہے دکانیں ساک باند ہو چکی ہیں ابھی جو دوست رہا ہے بھائی نے پیسے سولہ اٹھایا ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں جنتا ماف نہیں کر اگر آپ ایک ادھا سبسکرائب پر پورے کرا دیں گے تو انشاءاللہ اگلا ویلاؤگ جو ہے جو اس سے اگلا ویلاؤگ آپ یہاں پر بنائیں گے بارہ پر انشاءاللہ آئیں گے تو آپ کو یہ سب بھی دکھائیں گے لینکا سوٹا شکریہ پیک نہیں کرنا کن ہے بھائی ساٹھ روپے فلودہ کو عظم کرنے کے لئے ہم نے ایک بلاس لینکا سوٹا لیا ہے یہ اتھوڑا چیک کریں لوار کا کانون کا تھوڑا جو غریب عمام کو ٹھوکا جاتا ہے یہ ایک چہری ہے جس سے ہم ابھی دو گذر رہے ہیں اور چیز بالکل سلسان آپ دیکھ سکتے ہیں روڈ بالکل خالی ہیں یہ ہے آئی لاو جنگ یہاں پر بس تصویریں جھولا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لڑکیوں کی اثر چیکیں سنائی دیتی ہیں جب ہم یہاں سے بھی لڑتے ہیں ابھی کچھ ٹینڈر منظور ہو گئے ہیں اب جنگ میں اس طرح کے مزید لوگوں بغیرہ لگیں گے آپ دیکھیں گے یہ تو ڈیم والت میں پچھلا بجال رہا تھا تو کافی ترقی ہو رہی ہے جنگ میں یہ تو آپ کے ایکس کی اکیڈمی نہیں کمپیوٹر سے ہیں جہاں پر آپ کی پڑھتے ہیں اس نے اس کو سنگ دی گیا ہے اپنے نام سے نکلوا کر جو ہمارا دوست ہے وہ سٹیٹس لگاتے ہیں اس کے جو ہے نا چینل ایسے ہے ایسے بلدر ویلاغ آتا ہے اس کو آپ سبسکرائب کریں یہ ہمارے ایسے دوست اللہ حافظ ایسے بلدر ویلاغ ملتے ہیں آپ کا پسند آئے گا اس کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گیا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویلاغ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اور